پیٹولیوم ڈیلرز کے بعد فلور ملز مالکان کابی ویلد ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف احتجاج کا اعلان گیارہ جولائی سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائے بند کرنے کا اعلان اسوسیئیشن رہنماؤں نے کہا کہ دس جولائی کو واشنگ بند کر دیں گے ستر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ عدم استحقام پیدا اور ملک کو بدنام کرنے والے اناثر کو جمہوریت سے دلچسپی نہیں سات سال پہلے جن وسائل پر کابو پایا تھا وہ پھر سنگین بہران بن چکے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ملک کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوا مخلص اور محنتی قیادت مشکلات پر کابو پا لے گی امن و امان کا سرمایہ کاری اور ترقی سے گہرا تعلق ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مسلح فاج اور سیکیورٹی داروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں مصبت کردار ادا کرنا ہوگا تحریک انصاف نے اجازت نامہ منسوخ ہونے کے بعد ترنال جلسہ ملتوی کر دیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کمیشنر کے پاس اجازت نامہ موطل کرنے کا اختیار نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سیاسی عمل مکمل نہیں ہو سکتا چند دنوں کی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں آشورہ کے بعد قانون کے مطابق جلسہ کریں گے پی ٹی آئی نے زلعین تنظامیہ کے خلاف اسلامبادہے کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی شاہد خاکان عباسی کی عوام پاکستان پارٹی سیاسی دور میں شامل اسلامباد میں لانچنگ تقریب شاہد خاکان نے کہا کہ حکمرانوں کو ملک کی نہیں صرف کرسی کی فکر ہے انہیں ہر صورت اقتدار چاہیے ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے دوسری جماعتوں کو مبارک ہو جس الیکٹیبل کی شہرت اچھی نہیں ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہوگا پارٹی میں کچھ لینے والے نہیں دینے والے لوگ ہوں گے ملک میں نہ سیاسی استحقام ہے نہ معاشی استحقام مہنگائی آسمان پر ہے پورا ملک تکلیف میں ہے مسائل کا حل تو دور کی بات کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا کرپٹ ترین سیاستدان قابض ہیں کیسے جانتے ہیں پیٹرل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیز کا پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف سے وفد کی ملاقات وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش اولین ترجیح ہے مقامی زخائر سے پیداوار سے قیمتی ذرہ مبادلہ بچے گا مصطفیٰ کمال ایک بار پھر سندھ حکومت پر برس پڑے کہا کہ سندھ میں مسلسل حکمرانی کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے پیپلز پارٹی نے اٹھارہ ہزار ارب روپے خرچ کیے اتنی بڑی رقم سے سندھ کو پچاس بار بلڈوز کر کے بنایا جا سکتا ہے کراچی سے کشمور تک تباہی ہی تباہی ہے کچھ اچھا ہوگا تو چاند پر تو نہیں ہوگا زمین پر ہی ہوگا سندھ حکومت نے جو بیانیاں گھڑا اس میں جھول ہے میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم لازم و ملزوم ہے آج کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوا تباہی ہو گئی کبھی دل جوڑنے کبھی دل توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کا مفاد ہوتا ہے تو عاصف علی زرداری سے کوئی اچھا نہیں ہوتا مفاد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں سمجھ نہیں آتا یہ کب کیا کہتے ہیں حضیرعالہ علیہ منگھنٹا پول نے کہا کہ بانی پیٹے کے خلاف کیسز میں کچھ نہیں نکلا اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے منڈیٹ واپس کریں حکومات بے ساخیوں کے سہارے بیٹھی ہے نہ آئین کو مان رہے ہیں نہ عدالتوں کو ملک میں سزا جزا نہیں پرویس خرٹک جھوٹی گواہیاں دے کر پراتھے نہیں کھا سکیں گے موٹروے گھراو کے اس میں علیہ منگھنٹا پور کی عبوری زمانت منظور لہور جہلم فیصلہ باد سمیت پنجاب کے مختلف شہر میں مونسون بارشوں کا زوردار سپیل خوشاہ پنڈی بھٹیاں چنیوٹ میں بادر برسے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا رائیونڈ میں بارش سے سیوریج سسٹم بیٹھ گیا قصور جڑاوالا چنیوٹ پاک پتن میں بھی بارش لہور سیالکوٹ ناروال کجرانوالا اور آولپنڈی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ کراچی میں آٹھ اور نو جرائی کو آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان شہر میں دو دن موسم گرم اور مرتوب رہے گا سکھر حیدراباد سمیت سندھ میں مونسون ہوایں آجرہ داخل ہونے کی پیش ہوئی پاک فوج کا عظم استحکام پر بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس سرائیوں پر ہزار تشویش آرمی چیف جنرل سیداسی منیر کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس عظم استحکام پر تفصیلی تبادل خیال انصداد دہشتگردی پائے دار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عظم استحکام اہم تقاضہ قرار آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے درپیش چیلنجز کے باوجود پاک فوج ملکی استحکام اور خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی سیکیورٹی اداروں کی ریپورٹس کے بد نظر جلسے کا نوٹفیکیشن موطل کیا گیا اسلامباد انتظامیہ کے مطابق سنگ جانی اور ترنال میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن جاری ہے اسلامباد میں تین جولائی کو ہتھیاروں کا بھاری زخیرہ برامد ہوا محرم میں سیکیورٹی تھریٹس کا سامنا ہے جلسے کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی داروں کو انفرادی قوت دستیاب نہیں تابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے کہا کہ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلائیں بانی پی ٹی آئی نے ہمیں کہا کہ این نو سی کے بغیر جلسہ نہیں کرنا حکومت نے اب این نو سی نہ دیا تو پرواہ نہیں کریں گے ملک تب چلے گا جب ادارے اپنی حدود میں کام کریں گے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ قیدی کی بلیک میلنگ اور دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیل میں دیسی مرغ کھانے والا کیسے بوکھڑتال کر سکتا ہے جیل کے سیلف پر امپورٹنٹ خجوریں بادام اور اخروٹ پڑے ہوتے ہیں اڈیالا جیل میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سہولت حاصل ہے مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر ہوں گے وزارت داخلہ نے تصدیق کر دی مسعود پزشکیان نے ایک کروڑ تریسٹ لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے سعی جلیلی ایک کروڑ پینتیس لاکھ ووٹ حاصل کر پائے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی مسعود پزشکیان کو مبارک بات کہا کہ خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے وزیراعظم کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان پیشے کے لحاظ سے کارڈک سرجنٹ ابریج یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے چانسلر رہے پانچ بار ایران کی پارلیمنٹ کے رکن دوہزار ایک سے دوہزار پانچ کے دوران وزیراعظم صحت رہے مسعود پزشکیان نے دوہزار تیرہ اور اکیس میں بھی صدارت انتخابات میں حصہ لیا تھا محرم کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی فیصلہ چیئر میں رویت حلال کمیٹی کریں گے محرم میں امن کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کرنی فوج اور رینجرز کی ایک سو ساٹھ کمپنیز کی خدمات طلب خیبر پختونخہ میں بھی فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ دیرہ اسمائل خان ہنگو کو ہارٹ کرم اور پشاور سمیت حساس ازرام آرمی کی خدمات لی جائیں گی لہور سمیت پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوال اسنافیس سات سے دس محرم تک ڈبل سواری پر پابندی ہوگی حمزہ شہباز نے وزیراعلا پنجاب سے حلقے کے لیے دو ارب کے فنڈز مانگ لیے این نے ایک سو اٹھارہ کی کیاون ترقیاتی سکیموں کی تفصیلات پر مبنی مراسلہ وزیراعلا پنجاب کو اور سال وارٹر فیلیٹریشن پلانٹ سیوریٹس وارٹر سپلائی کی سکیموں کو مکمل کرنے کا مطالبہ جنرل سیکیٹری عوام پاکستان پارٹی مفتہ اسمایل نے کہا کہ ملک میں ظالمانہ نظام چل رہا ہے ہم خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے حکمران ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے وہ پاکستان ہمیں منظور نہیں جہاں ظلم کا نظام ہو ملک کو بدلنا ہوگا موجودہ نظام اشرافیہ کے کام آتا ہے عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں عوام پاکستان پارٹی میں ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے کہا کہ عظم استحقام ملک کی بڑی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو قومی سلامتی کے معاملات پر سنجیدہ ہونا چاہیے موجودہ صورتحال میں سیاسی جماعتوں کا یقجہ ہونا بہت ضروری ہے آئین کی حرمت کا احترام کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے اپوزیشن آئینی دائرے میں شوق سے احتجاج کرے کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکار اغوار بھتہ خوری میں ملاوے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے شہری کو اغوا کر کے بیس لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا خاتون نے رہائی کے لیے زیور اور نکت رقم انسپیکٹر اور اہلکار کے حوالے کی تھانہ سولجر بازار میں مقدمہ درچ